بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ و ملائکتہ یسلون علی نبی یا ایہا اللہزین آمنوا صلو علیہ وسلم تسلیمہ صلی اللہ علیہ حبیبی سیدنا محمد و علیہ وآلہ 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 وسلم جی سٹوڈنٹس میٹر کے سٹوڈنٹ بھی انٹر کے سٹوڈنٹ بھی بی کون کے سٹوڈنٹ بھی یہ آپ سب کے لئے پیرز آف ورڈز وہ پیرز آف ورڈز جو کہ آپ کے پیپرز میں آتے ہیں بہت ہی امپارٹنٹ پیر آف ورڈز اس سلسلے میں چار ویڈیوز انشاءاللہ آپ کو دیں گے اور اس میں سے پہلی ویڈیو آپ کے لئے حاضر ہے ٹھیک ہے جی پیرز آف ورڈز یہ جو ہیں ان کو ہومونیمز بھی بولتے ہیں ایک جیسے ہی ساؤنڈ دیتے ہیں پیر سم ٹائم جوڑے میں ہوتے ہیں موسٹ آف ورڈز زیادہ تر جوڑے میں ہوتے ہیں بعض اوقات یہ تین بھی ہوتے ہیں یا تین سے کبھی کبھار زیادہ بھی چار بھی ہو سکتے ہیں تو چلیں جی ان کو پڑھتے ہیں یہ پیپرز میں آئے ہوئے ہیں اور پیپرز میں آئیں گے بھی یہ گرنٹیڈ ہیں کہ یہ جو ہے نا یہ پہلی ویڈیو ہے ایک سے پچاس تک اس کے بعد انشاءاللہ ٹو ہنڈرڈ کے قریب یہ ہیں جن کو ہم چار ویڈیوز میں کریں گے اور یہ گرنٹیڈ ہے کہ یہ ہی پیپر میں آپ کے آئیں گے چلیں جی بسم اللہ کرتے ہیں سب سے پہلے جو ہم پہلا پیر آف ورڈ ہے نا ایبجیکٹ اور اوبجیکٹ یہ دونوں اور ایبجیکٹ کا مطلب ہوتا ہے قابل نفرت ٹھیک ہے اس کا سینٹنس کیا ہے مجھے پاکستان کی قابل نفرت سیاست سے نفرت ہے ننہیں کہ پاکستان کی سیاست قابل نفرت ہے یہ بات ہو گئی اور اوبجیکٹ جو ہے وہ ایبجیکٹ تھا اور اوبجیکٹ ہے اوبجیکٹ کا کیا ہوتا ہے جی مقصد ٹھیک ہے اوبجیکٹ بھی ایسے چیز کو بھی بولتے ہیں وہ بھی اسی سپیلنگ کے ساتھ ہوتی ہے مقصد یہاں پر ہم مقصد کا سینٹنس دے رہے ہیں میرا مقصد ہے کہ جیت جائے جائے اور جیتنا ہر ایک کا مقصد ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے ایکسیڈ ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو قبول کر لینا منظور کر لینا ٹھیک ہے جی میں اس کی درخواست کو منظور کر سکتا ہوں یہ ہو گیا جی آگے پھر ایکسیڈ ہی ہے ٹھیک ہے نا وہ اے سے تھا یہ اے سے ہے اور اس ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے کہ لیمٹ کو کراوس کر جانا حد سے تجاوز کر جانا آپ کو حد سے زیادہ آگے نہیں بڑھنا چاہیے ٹھیک ہے نا ایکسیڈ کا مطلب ہوتا ہے بڑھنا تجاوز کرنا آگے چلتی ہیں آگے ایکسیپٹ ہے ایکسیپٹ ایکسیپٹ کا مطلب ہوتا ہے اے کے ساتھ قبول کرنا اور ایکسیپٹ جو ہوتی ہے یہ اے کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے علاوہ سوائے دیکھیں جی ایکسیپٹ کا مطلب ہے جی آئے قبول کرنے کا آئے میں ایکسیپٹ ہز ریکویسٹ میں اس کی نخواست کو قبول کر سکتا ہوں اور جو اے کے ساتھ ہے ایکسیپٹ اس کا مطلب ہے جی سوائے علاوہ ایکسیپٹ یوتھ آپ کے سوائے آپ کے علاوہ اور پریزنٹ تمام حاضر تھے یعنی تمام لوگ موجود تھے سوائے آپ کے آگے چلیں جی ایکسیس ایکسیس ہوتا ہے جی پہنچ جو اے کے ساتھ ہے ایکسیس کا مطلب پہنچ کسی افسر تک پہنچ ٹھیک ہے نا جی کسی ادارے تک پہنچ اس کو رسائی بھی بولتے ہیں رسائی I have no access to this office میری اس آفیس میں کوئی پہنچ نہیں ہے کوئی میری جو ہے رسائی نہیں ہے اس آفیس میں یعنی کہ کوئی جان پہشان اتنی زیادہ نہیں ہے ایکسیس جو یہ ہے ایکسیس کا ایکسیس کا مطلب ہوتا ہے زیادتی ایکسیس آف ایوریٹھنگ is bad زیادتی جو ہے کسی بھی ہر چیز کی جس میں بھی آپ زیادتی کر لیں گے وہ اچھی نہیں ہوتی آپ کو پتا کہ مینہ روی اچھی ہوتی ہے دنویانی راستہ اچھا ہوتا ہے اور زیادتی جو ہے کسی چیز کی کسرت یا زیادتی ٹھیک ہے نا وہ بری چیز ہوتی ہے ایوریٹھنگ ہر چیز کی وہ بری ہوتی ہے افیکشن افیکشن کہتے ہیں محبت پیار یا شفقت کو ٹھیک ہے دی مدر سیز ہر چائل وید افیکشن والدہ اپنے بچے کو محبت شفقت پیار سے دیکھتی ہے اور نیچے ہے ایفیکٹیشن وہ تھا افیکشن یہ ہے افیکٹیشن افیکٹیشن ہوتا ہے تصنع بناورد دکھاوا ظاہر ظاہر کچھ اور ٹھیک ہے نا اندر سے کچھ اور آئی ہیٹ افیکٹیشن اس لیے یہ جملہ بنایا ہے کہ مجھے نفرت ہے دکھاوا تصنع یا بناورد سے آگے چلتے ہیں آگے ہمارے پاس ورڈ آرہا ہے جی ایڈیپٹ ایڈیپٹ کا مطلب ہوتا ہے اپنے آپ کو کسی چیز کے مطابق ڈھالنا یا مطابق بنانا ٹھیک ہے نا جی آئی کین ایڈیپٹ مطابق ڈھال سکتا ہوں ٹھیک ہے یہ ایڈیپٹ تھا یہ ایڈاپٹ آگیا ایڈاپٹ ہوتا ہے کسی بچے کو ایڈاپٹ کرتے ہیں گود لے لیتے ہیں اس بڑھے آدمی کو اپنا نہیں ہوگا تو گود میں لے لینا چاہیے ایڈاپٹ کر لینا چاہیے اور یہ دیکھیں ایڈیپٹ تھا اور یہ ایڈیپٹ ایڈیپٹ کا مطلب ہوتا ہے ماہر ماہر کسی چیز کے اندر بہت زیادہ جو تربیت یافتہ ہو اسے ماہر بولتے ہیں آئیے ایڈیپٹ ان کوکنگ میں پکوائی میں پکوان میں پکانے میں ماہر ہوں چلیں جی آگے آ رہا ہے جی اڈوائز اور اڈوائز اڈوائز اگر ایس کے ساتھ ہے تو یہ ورب ہے اس کا مطلب ہے چلیں جی ان کا سنٹینس بھی دیکھتے ہیں ایڈوائز یو ٹو لیو میں تمہیں نصیت کرتا ہوں کہ تم چلے جاؤ ٹھیک ہے نا آگے بھی اسی طرح کا سنٹینس وہ اڈوائز کے ساتھ ناؤن کے طور پر استعمال کر کے بنایا گیا میری اڈوائز فور یو میری نصیت ہے تمہاری لیے اس ٹو لیو کہ تم چلے جاؤ یہ دونوں ایک طرح کے سنٹینس ہے یہاں پہ ناؤن کے طور پر یوز کیا ہے یہاں پہ ورب کے طور پر یوز کیا ہے افیکٹ افیکٹ اور افیکٹ دونوں اوپر والا افیکٹ جو ہوتا ہے یہ بھی جو ہے ورب ہے ٹھیک ہے نا دیکھیں اسی طرح ہم نے ورب کے طور پر اسے یوز بھی کیا ہے اثر ڈالنا اثر انداز ہونا یہ جو بارشیں ہیں فصلوں پر اثر انداز ہو سکتی ہیں افیکٹ جو ہے اسے یہ ناؤن ہے یہاں پہ افیکٹ ناؤن کے طور پر یوز کیا ہوا ہے میری نصیت کا اس پہ کوئی اثر نہ ہوا آگے آگے جی آلٹر دونوں آلٹر ہے اگر ایک کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب سٹیج کو بھی آلٹر کہتے ہیں قربان گاہ کو بھی آلٹر کہتے ہیں زبا خانہ جہاں پر بکریوں ورہا زبا کرتے ہیں لے جا کر قسائی اس کو بھی ہم آلٹر بولتے ہیں کسی سٹیج کو بھی آپ آلٹر بولتے ہیں ٹھیک ہے جی میں نے ایک بیمار بکری دیکھی اندہ آلٹر قربان گاہ میں یا زبا خانے میں کہ صحیح امومن ایسا دعو لگا لکھتے ہیں آلٹر جو تبدیل کرنا اس کا مطلب چینج کر دینا ٹرانس فارم کر دینا کسی چیز کو بدل دینا آئی کین آلٹر مائی پلین میں اپنا منصوبہ بدل سکتا ہوں آگے آگے جی سٹوڈنٹس اللوین اور یہ نیچے ہے اللوین اللوین جو ہوتا ہے حوالہ کسی چیز میں سے کوئی ریفرنس یعنی کوٹ کرنا وہ ہوتا ہے حوالہ آئی لائک قرآنک اللوینز مجھے قرآن کے حوالے یا ریفرنس پسند ہیں اللوینز پسند ہیں اور نیچے اللوین کا مطلب ہوتا ہے فریب فریب نظری بھی ہو سکتا ہے ویسے فریب کو بھی کہتے ہیں اللوین فریب یا دھوکہ یہ دنیا ایک دھوکہ ہی ہے ٹھیک ہے یہ تو ظاہر ہے دنیا تو ایسے ہی ہے ختم ہونے والی ہے اور آخرت جو ہے رہنے والی ہے آگے چلتے ہیں ایمی ایبل یہ محبت سے ہے اور ایمی کیبل دوستی سے ہے ٹھیک ہے نا محبت والی کوئی چیز محبت والا والی اور اس طرح دوستی والی دوستی والا جو ہے وہ ایمی کیبل ہے اس کی گفتگو محبت والی ہے ٹھیک ہے نا یہ محبت تقریبا ملتے جلتے ہیں مجھے اس کے دوستانہ انداز ایمی کیبل دوستانہ انداز دوستی والے انداز پسند ہے دیکھیں جی نیچے آگیا انجل انجل کہتے ہیں فریشتے کو ٹھیک ہے اور اس کے نیچے ہے انگل انگل وہ انجل ہے یہ انگل ہے انگل جو ہے وہ زاویہ کو بولتے ہیں چلیں انجل کو پہلے دیکھتے ہیں فریشتے کو کوئی بھی فریشتوں کو نہیں دیکھ سکتا ٹھیک ہے جی آگے آگیا جی انجل زاویہ کو انگل زاویہ کو میں نے کاخص پر ایک زاویہ جو ہے وہ کھینچا یا بنایا دیکھیں آگے آرہا جی اپوزٹ دو طرح کے اپوزٹ ہے کہ اے کے ساتھ اور ایک او کے ساتھ جو اے کے ساتھ جو ہے نا اپوزٹ ہے اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی بھی چیز جو مناسب اور موضوع ہو ٹھیک ہو ٹھیک ہے نا تمہارے جو الفاظ ہیں وہ کافی مناسب ہیں موضوع ہیں ٹھیک ہے تم اچھے انداز میں یہ نہیں بات کر رہے ہو اپوزٹ جو دوسرا ہے الٹ اپوزٹ آف مورننگ یعنی کہ مورننگ صبح کو کہتے ہیں یہ صبح کا متزاد یا اولٹ کیا ہے شام ہوتا ہے آپ کو پتہ آرٹسٹ کہتے ہیں جی فنکار کو لیکن آرٹسٹ کہ اگر اے کے ساتھ آجائے اس کا مطلب ہوتا پیشہ ور فنکار ایک جو ہے شوکیہ فنکار بھی ہو سکتا ہے جو آرٹسٹ ہے اوپر والا لیکن جو پیشہ اور پیسے کماتا ہے اپنے فن سے وہ آرٹسٹ جو ای جس انڈ ہوتا ہے یہ ٹھیک ہے جی he is great artist in painting یعنی painting کا ایک بہت فن کا ماہر ہے یعنی پیشہ اور پیشہ رہی ہے لیکن اسے پیشہ آرٹسٹ اور یہ جو اس کا مطلب ہوتا ہے پرکھنا جانچ کسی چیز کو دیکھنا کہ وہ کس طرح کی ہے اس کی کسورٹی کرنا کسورٹی کرنا ای ایسے گولڈ میں جانچ سکتا ہوں سونے کو میں پرکھ سکتا ہوں کہ سونا کیسا ہے خالص ہے یا نہیں ایسے جو نیچے اس کا مطلب ہوتا ہے مضمون جو آپ مضمون لکھتے ہیں میں نے پاپولیشن پر ایک ایسے لکھا چلیں جی آگے چلتے ہیں آگے جی ایوکیشن ویکیشن اور ووکیشن یہ تینوں ہیں ایوکیشن کہتے ہیں ہابی کو مشغلے کو ٹھیک ہے نا ویکیشن کہتے ہیں چھٹیوں کو اور ووکیشن کہتے ہیں پیشے کو چلیں جی ایوکیشن کو پہلے دیکھتے ہیں سنگن ایوکیشن آف مینی گانا جو ہے کئیوں کا مشغلہ ہے ٹھیک ہے نا ہابی ہے کئی لوگ گانے گاتے ہیں ویکیشن چھٹیاں یہ ہمیشہ ویکیشن ہوتا ہے ویکیشن نہیں ہوتا یہ باز ذہن میں رکھئے گا میں مری میں گیا گرمیوں کی چھٹیوں میں اور نیچے آگے جی ویکیشن ویکیشن پیشے کو کہتے ہیں تیچنگ ایسا نوٹیبل ویکیشن تیچنگ جو ہے وہ نوبل نوبل کا مطلب نیک معزز پیشہ ہے ٹھیک ہے جی تیچنگ واقعی ہے عزت ملتی ہے اسینٹ کہتے ہیں جی چڑھائی کو اور اسینٹ جو ہے ڈبل ایس کے ساتھ ہو وہ سی کے ساتھ ہے یہ ڈبل ایس کے ساتھ ہے اس کا مطلب منظوری یا فبولیت ٹھیک ہے یہ چڑھائی کیسے چڑھائی چڑھتے ہوئے وہ گر پڑا یہ چڑھائی پر وہ گر گیا اور اگر یہ اسینٹ دوسرا ہے اس نے میری درخواست کو منظور کر لیا یہ دونوں اسینٹ ہو گئے ایورل اور اورل اس میں ایورل کا مطلب ہوتا ہے جو سماعت کے متعلق کانوں کے متعلق سننے کے متعلق ٹھیک ہے ایورل ایڈز کا مطلب ہے جو سننے والی ایڈز ہیں کہ آواز کو بڑھا ہٹڑھا کے پیش کیا جائے وہ ہماری کلاس رومزے میں استعمال نہیں کی جاتی ایسے ہی ہے جی مسلی کلاس رومزے میں نہیں استعمال کی جاتی اورل اورل زبانی کو کہتے ہیں آئی ایزلی پاس دا اورل ٹیسٹ میں نے آسانی سے زبانی جو ٹیسٹ تھا وہ پاس کر لیا آل ریڈی اور ریڈی کا مطلب ہے سارے تیار ہیں یعنی سارے آل ریڈی تیار ہیں ہر چیز سب کچھ تیار ہے ان دا میٹنگ میٹنگ کے لیے نو اب اور یہ جو آل ریڈی ہے نیچے والا آل ریڈی اس کا مطلب ہوتا ہے پہلے سے ہی یہ ایڈورب ہوتا ہے بڑا ایڈورب تو آل ریڈی یوز ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے آلیے تھے اور اس کے بعد آگیا جی ایکسیڈنٹ اور انسیڈنٹ ایکسیڈنٹ کسی برے واقعوں کو کہتے ہیں حادثے کو کہتے ہیں بلکہ اور انسیڈنٹ جو ہے کسی بھی واقعوں کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی یہ برا واقعہ ہوتا ہے ایکسیڈنٹ حادثہ ہوتا ہے کل رات ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اللہ ایکسیڈنٹ سے بچائے سبھی کو اور یہاں پہ انسیڈنٹ ہوتا ہے واقعہ میں کبھی نہیں بھول سکتا وہ واقعہ جو میں نے پچھلے سال میرے ساتھ پیش آیا آیا ہوگا جی یہ ایک جملہ ہے آگے چلتے ہیں اب یہ دیکھیں یہ بھی تین میں ہے بیئر 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 ٹھیک ہے نا بیئر ننگا بیئر ریچ کو کہتے ہیں اور بیئر جو ہے یہ شراب کو بھی کہتے ہیں یہ ٹھیک ہے جی بیئر ننگا ایڈنٹ واک بیئر فوٹڈ ننگے پاؤں مت پھرو یا چلو ننگے پاؤں مت چلو اور بیئر جو ہے یہ ریچ ریچ کے لیے بی ای 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 آر ریچ میں نے ایک ریچ کو چڑیہ گھر میں دیکھا اور نیچے والا بیئر جو ہے یہ شراب ہے ٹھیک ہے نا مسلمان جو ہیں وہ شراب پسند نہیں کرتے بیئر پسند نہیں کرتے بیٹ مارنے کو بھی کہتے ہیں پاکستان بیٹ انڈیا اور نیچے والا بیٹ جو ہے یہ چکندر ہے پاکستان بیٹ انڈیا ان کرکٹ پاکستان جو ہے اس نے انڈیا کو کرکٹ میں ہرا دیا جی نیچے والا بیٹ چکندر یہ سرخ رنگ کا ہوتا ہے کھانے تو موں بھی لال لال ہو جاتا ہے سرخ ہو جاتا ہے مجھے سلاد میں چکندر پسند ہے آگے جی دو طرح کے بیل ایک گانٹ کوئی بڑی ایسی پانڈ جسے پنجابی میں بولتے ہیں اور بیل جو ہے بی اے آئی آئی اس کا مطلب زمانت جو عدالت میں دی جاتی ہے زمانت ٹھیک ہے جی آئی پرچیز بیلز آف کارٹن میں کپاس کی گانٹیں خریدتا ہوں ٹھیک ہے ہو گیا جی اور بیل جو ہے یہ زمانت والا اس کی زمانت جو ہے مسترد کر دی گئی کینسل کر دی گئی بیلٹ اگر اے سے ہے او بیج میں اگر آتا ہے تو بیلٹ یہ ووٹ کو کہتے ہیں نیو بیلٹ باکسز نئے ووٹوں کے باکسز aren made for election وہ election کے لیے benائے جا رہے ہیں اور نیچے والا بیلٹ جو ہوتا ہے یہ رقç کی ایک قسم ہے بیلے اسے مومنٹ وہ جو ہے ایک بیلے دانسر ہے کیونکہ بیلے جو ہے رقس بینیفیشل مفید اور بینیفیسنٹ مہربان اوپر والا پہلے دیکھتے ہیں جی بینیفیشل واک is بینیفیشل تو ہیلتھ بینیفیشل کا ذہر تو لگتی ہے جی پرپوزیشن واک چلنے کا عمل صحت کے لیے مفید ہے اور بینیفیسنٹ اللہ is the most beneficent and merciful اللہ جو ہے سب سے زیادہ مہربان اور رحم کرنے والا ہے بے شک ہے آگے چلتے ہیں جی یہ بھی دیکھ لیں آہ یہ ذرا یہاں پہ ستائیسوہ کا یہ بریکٹ ادھر ہونی چاہیے تکلیں کوئی بات نہیں بسائیڈ کا مطلب ہوتا ہے قریب اور بسائیڈز کا مطلب اگر ایسے آگے لگ جائے علاوہ ہوتا ہے you sit beside me اس کا مطلب آپ میرے قریب بیٹھے ہو all were there besides him اس کے علاوہ سارے موجود تھے یہاں پہ besides ہوتا ہے علاوہ اور برت برت دو طرح کی ہیں ٹھیک ہے جی ستائیسوہ ہے یہ برت ایک تو پیدائش ہے یہ آش نہیں ہے بیج میں پیدائش یہ ہے ٹھیک ہے جی he is lucky by birth وہ پیدائشی ہی خوش قسمت ہے ٹھیک ہے جی برت جو یہ والی ہے اس ٹرین میں لیٹنے کی جگہ یہ سیڈ کے اوپر ہوتی ہے جہاں پہ مسافر لیٹ بھی جاتے ہیں ٹرین میں یہ جگہ ہوتی ہے ٹھیک ہے he was sleeping on birth وہ sleep سو رہا تھا ٹرین میں لیٹنے والی جگہ برت پر borrow دیکھیں جی دونوں کا تعلق ادھار سے ہے borrow کسی سے ادھار لینے کو کہتے ہیں اور land کسی کو ادھار دینے کو کہتے ہیں یہ فرق ہے إس میں géنس میں ایک اوپر والا ہاتھ ہے ایک نیچے والا ہاتھ ہے لینہasına والا جو ہے یہ نیچے والا ہاتھ ہے اور لینڈ جو ہے یہ اوپر والا ہاتھ ہے جیسے فرمایا گیا ہے کہ اوپر والا ہاتھ نیچے والے ہاتھ سے بہتر ہے کبھی بھی نہ ادھار لو اس چیز کو جو تمہارے پاس ہے مہربانی کریں مجھے اپنا پین ادھار دیجئے بو یہ جی بی او یو جی ہے بو جو ہے اس کا مطلب ہوتا ہے شاخ برانچ کسی چیز کی پودوں میں رکھی یہ جو ہے شاخ بھری بڑی ہے پھولوں کے ساتھ بو جو ہے یہ جی جھکنا بو بی فور گارڈ آنلی صرف اللہ رب العزت کے آگے ہی جھکو یہ ہو گیا یہ بو دونوں بو ہی پرنونس ہوتے ہیں بریک ایک جو ہے جی بریک گاڑی ہے سائیکل ویرا کی بریک موٹر سائیکل کی اور دوسری بریک جو ہے اس کا مطلب ہوتا توڑنا آگے جی this cycle has no breaks اس سائیکل کی بریکیں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی اور نیچے والا بریک توڑنا don't break my heart میرے دل کو مت توڑو ٹھیک ہے نا physically توڑنے کو بھی بریک کہتے ہیں آگے چلتے ہیں برائیڈل برائیڈل کیا ہوتا ہے جی شادی سے متلکہ یا دلہن سے منبرائیڈ کہتے ہیں نا دلہن کو شادی سے his برائیڈل dress was beautiful ٹھیک ہے نا اس کا شادی کا لباس بڑا خوبصورت تھا ٹھیک ہے جی یہ برائیڈل یہ جو آگے ل ای کے ساتھ ہے تو یہ لگام کو کہتے ہیں اے ال کے ساتھ شادی سے متلکہ کو کہتے ہیں ٹھیک ہے جی لگام کے ساتھ اگر ہے تو اس کا سنٹینس ہم دیکھتے ہیں this horse has a beautiful برائیڈل اس گھوڑے کی لگام جو ہے خوبصورت ہے اور بارن بارن دونوں بارن جو ہیں اگر ای آگے چاہے آجائے تو یہ bear 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 دو طرح کی جی ایک بیچ جو ہے ایک ڈبل ای کے ساتھ ہے تو یہ لکڑی کی ایک قسم ہے اور اگر بی ای ایک کے ساتھ ہے تو بیچ یہ ساحل کو کہتے ہیں ساحل سمندر کو ٹھیک ہے جی پہلا بیچ دیکھتے ہیں this computer table is made of beach wood یہ جو computer کا table ہے بیچ کی لکڑی کا بنا ہوا ہے they went for picnic on beach last week وہ ساحل پر پکنک کرنے کے لیے پچھلے ہفتے گئے بائے بائے اور بائے یہ تینوں بائے بائی ہیں جی ٹھیک ہے نا بائے بی بائے بائے جو ہے یہ آپ کا بتا ہے preposition بی بائے کا مطلب ہوتا ہے خریدنا اور بی بائی بی کا مطلب ہوتا ہے اللہ حافظ کہنا خدا حافظ کہنا ہے الودا کہنا ٹھیک ہے جی پہلا بائے دیکھتے ہیں he went to a house by car وہ car کے ذریعے یا نہیں کہ بائے کے ذریعے وہ گیا اپنے گھر اور دوسرا بائے خریدنے والا آئی بائے پہن ڈیلی میں ہر روز ہی پہن تنگ آیا ہوگا بچارہ وہ کہہ رہا ہے میں ہر روز ہی پہن خریدتا ہوں بائے جو الودا کہنا ہے ٹھیک ہے نا he said بائے یہاں پر بائے کا لفظ مسنگ ہے وہ کارنلی پیچ میں ایڈ کر لیجئے گا he said بائے ٹو می اس نے مجھے خدا حافظ کہا آگے آرہا جی کلینڈر دو طرح کے کلینڈر ہیں ٹھیک ہے اگر اے کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے تاریخ دیکھنے والا کلینڈر اور اگر اے کے ساتھ ہے تو یہ چیزوں کو پریس کرنے والی مشین ہے کاغزوں کو یا کپڑوں کو پریس کرتی ہے یہ جو رولے ہوتے ہیں اس کے وپریس کرتے ہیں اس کو کلینڈر بولتے ہیں ٹیکسٹائل میں یہ لگی ہوتی ہے ٹھیک ہے جی چیک کلینڈر جو اوپر ہے کلینڈر for holidays چھٹیوں کے لیے calendar کو چیک کر لیں ٹھیک ہے جی calendar جو نیچے ہے press والی machine ٹھیک ہے جی calendar presses papers ایک calendar جو ہے papers کو press کرتا ہے آگے چلتے ہیں جی further canvas canvas دو طرح کے canvas ہے اگر single اس کے ساتھ ہے تو یہ canvas کپڑا ہوتا ہے ٹھیک ہے جی اسے جوتے فلیٹ فیرا بنے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور دوسرا canvas جو ہے کسی کے لیے vote مانگنا ٹھیک ہے نا collection میں حمایت کرنا ٹھیک ہے ووٹ اس کے لیے لینے جانا دو لوگوں کہنے جانا آگے جی اس کے سنٹینس بھی دیکھتے ہیں this cover is made of canvas یہ جو cover ہے ٹھیک ہے نا یہ جو ڈھاپنے والا چیز ہے یہ canvas کی بنی ہوئی ہے اور یہ جو نیچے والا canvas ہے ڈبل ایس کے ساتھ ٹھیک ہے نا اس کے لیے he is canvassing for me وہ میرے لیے vote مانگ رہا ہے آگے آرہا ہے جی سینسر اور نیچے بھی سینسر جو سینسر وہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا وہ اور آر اس سے ختم ہوتا ہے یہ سینسر جو movies ویرہ کیا department ہے جو کہ سینسر کرتا ہے اس کے تشدد والے پارٹ کاٹتا ہے جو نہیں دکھانے والے ہوتے وہ سینسر کرتا ہے ٹھیک ہے جی many parts of this movie have been censored اس movie کے بہت سے حصے جو ہیں وہ سینسر کر دیے گیا یعنی اسے بیج میں سے نکال دیا گیا اور یہ جو سینسر ہے جی اس یو آری اس کا مطلب ہوتا ہے سرزنش کرنا ایک سرزنش کر سکتا ہے کسی ایک سٹوڈنٹ کی سمیٹری سمیٹری یہ دونوں سمیٹری اگر سی کے ساتھ سمیٹری اس کا مطلب ہوتا ہے گریویارڈ قبرستان رات کو قبرستان میں مت جاؤ اور یہ جو سمیٹری ہے تناسب والا اس کا مطلب ہوتا ہے ملتا ہوا ہونا تناسب ہونا اس میں تناسب یہ چیزوں کو خوبصورت بناتا ہے سمیٹری جو ہے تناسب چیزوں میں ہونا وہ اضافہ کرتا ہے خوبصورتی میں سیشن الحاق کو کہتے ہیں اور سیشن اجلاس کو کہتے ہیں سی کے ساتھ الحاق انڈیا کے ساتھ کشمیر کا الحاق جو ہے ناقابل برداشت ہے یہ جو انہوں نے آج کل سکیم لڑائی ہوئی ہے سیشن کہتے ہیں اجلاس کو پارلیمنٹ نے یہ اجلاس مکمل کر لیا ہے کمپلیمنٹ بھی جی دو طرح کہ اگر ای کے ساتھ آئے بھیج میں یہاں پر ای ہے کمپلیمنٹ تو مکمل کرنے والے کسی چیز کی تکمیل کرنے والا کوئی چیز کسی چیز سے مکمل ہو جائے گی اور اگر آئی کے ساتھ ہے کمپلیمنٹ اس کا مطلب ہے آداب سلام آداب اس طرح سے چکن چکن جو ہے کھایا جاتا ہے ٹھیک کمپلیمنٹ آداب آداب میرے آداب میرے والد محترم کو دے دیں ٹھیک ہے آگے چلتے ہیں فردر کونفیڈانٹ ہوتا ہے ہمراس کسی جس کے ساتھ اپنے آپ راز ہیں شیئر کر سکتے ہیں وہ ہمراس ہوتا ہے چم چم کہتے ہیں لنگوٹی لنگوٹی یار ٹھیک نا وہ ظاہر ہے وہ ہمراز بھی ہوتا ہے جی لنگوٹی جو ہوتا ہے میرا جو لنگوٹی یار ہے نا جی وہ میرا ہمراز بھی ہے کونفی ڈینٹ جو ہے جی پور اعتماد امران خان ایک پور اعتماد لیڈر ہے ٹھیک ہے جی کینن دو طرح کے اگر سنگل این کے ساتھ آتا ہے اس کا مطلب ہوتا ہے اصول اگر ڈبل این کے ساتھ آجائے تو اس کا مطلب ہوتا ہے توپ جو جنگ میں ہوتی ہے گولے چلانے کے لیے اوپر والا اصول اسلام میں بہت عظیم اصول ہیں زندگی گزار کے لیے کیونکہ اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف ہے اور یہ توپ والا یہ جنگوں میں استعمال ہوتی ہیں کاسٹ اور کاسٹ دونوں کاسٹ جی اگر این پہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہوتا ہے کوئی چیز پھینک نا یا کوئی چیز ڈالنا کسی چیز میں ای ہی کاسٹ می ووٹ میں نے اپنا ووٹ ڈال ہے اور یہ جو کاسٹ ہے جی ای کے کاسٹ بھی ان کے ساتھ ہے جی یہ اپشن ان کے ساتھ ہے فورٹی فور تھی یہ کارپرل جو ہے آگے والی تھی تو یہ کامت کامت آپ کی گھڑی کی کیمت کیا ہے آگے جی آگیا جی کارپرل کارپرل ہوتا ہے جی جسمانی جسمانی مجھے نفرت کرتا ہوں میں پسند نہیں کرتا جسمانی سزا کو اور کارپرل جو ہے نیچے والا اگر ای 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 دنیاوی مادی یا دنیاوی جو اچھے لوگ ہیں وہ دنیاوی فائدے کو نہیں دیکھتے دینی فائدے کو بھی دیکھتے ہیں اکروی فائدے کو بھی دیکھتے ہیں ٹھیک ہے جی صرف دنیا کو کارپرل بینیفیٹ جو دنیاوی فائدے کو صرف نہیں دیکھتے ٹھیک ہے آگے آگے سیل اور دو طرح کے سیل ہوگئے جی سیل اگر سی کے ساتھ ہے تو اس کا مطلب موبائل بھی ہوتا ہے اور اس سیل کا مطلب جسم کا خلیہ بھی ہوتا ہے اور سیل کا مطلب جیڑ کی کوٹھڑی بھی ہوتا ہے آپ کسی کو بھی لے لیں ہم موبائل کے طور پر اس کو لے رہے ہیں آپ کا موبائل کا نمبر کیا یہ پوچھا جا رہا ہے جی اور سیل یہاں پر بیچ ہے وہ پیسوں کے خاطر پیسے لے کر اپنی یہ سیل بیجنے والی سلائیڈ جو ہے یہ دوبارہ ریپیٹ ہو گئی ہے ٹھیک ہے جی اس لیے یہ جو میں چھوڑا ہوں اور چیک چیک دو طرح کی چیک آگئے ایک چیک کا مطلب کسی چیز کو چیک کرنا جائزہ لینا کسی چیز کا اور دوسرا اگر کیو یو ای ہے تو اس کا مطلب ہے چیک جو بینک کا چیک رہا ہے میں آپ کے پیپر چیک کرتا ہوں جائزہ یعنی مارکنگ کرتا ہوں اور چیک جو نیچے والا ہے یہ چیک اٹھارہ ہزار روپے کا ہے یہ بینک کا چیک ہے یہ جو ہے کلا اسے بولتے ہیں اور نیچے کلو بولتے ہیں یہ کلا ہوتا ہے اور آئی کھوٹن کلوز اس کا مطلب لباس ہوتا ہے سیلیہ ہوئے کپڑے ہوتا ہے میں کھوٹن کے کپڑے پہنتا ہوں کھول یہ بھی تھنڈا ہوتا ہے کھول بھی تھنڈا ہوتا ہے کھول جو ہوتا ہے اچھا تھنڈا لگے خوشکوار تھندک ہلکی تھندک اور ناخشکوار تھنڈک بہت زیادہ تھنڈک ٹھیک نا آئی لائک کول وارٹ مجھے تھنڈا پانی پسند ہے یعنی جو ہلکا تھنڈا ہو زیادہ تھنڈا نہ ٹھیک ہے کول ناخشکوار آئی ڈانٹ لائک کول وارٹ ویدر مجھے زیادہ تھنڈا موسم پسند نہیں ہے دیکھیں کورپس ٹھیک ہے کورپس یہ سی او آر پی ایس یہ ذرا سپیلنگ ٹھیک کر لیجیے گا کورپس مطلب ہوتا دستہ ٹھیک نا کورپس یہ کورپس یہاں پر سہی لکھا ہے اس کو تصحیقی ہے یہ دیکھ لیجی گا کار کورپس دستہ ہی ورکس ان آرمی میڈیکل کورپس وہ آرمی کے میڈیکل کے دستے میں کام کرتا ہے اور یہ کورپس ہے اس ای کے ساتھ ای ان پہ ہے لاش ٹھیک ہیں ڈیڈ بوڈی کو بولتے ہیں اس کی لاش زمین پر پڑی تھی پہلے 50 homonyms یا pairs of words ٹھیک ہے جی ان کو آپ نے روک روک کے بیٹا یاد کرنا ہے اور پانچ پانچ کر کے ہم کلاس میں یاد کروایہ کرتے ہیں ویڈیو کو روک کے آپ دیکھ بھی سکتے ہیں یا نوٹ بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے جی اور اسے یاد رکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں پھر آپ کے ساتھ ہوں گے اس وقت تک کے لئے اجازت دیجئے فی امان اللہ حافظ